ہم بات کریں گے گنج پن پہ آپ گنجے کیوں ہو جاتے ہیں بال کیوں کم ہو جاتے ہیں بالکل دیکھیں بڑی امپورٹن بات ہے اس کو الوپیشیا اریٹا بھی کہتے ہیں اچھا میل پیٹن بالنس بھی کہتے ہیں اچھا اور یہ کہ میل پیٹن سے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ مردوں میں ہوتا ہے نہیں یہ خواتین میں بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ماتھا بہت چوڑا ہو جاتا ہے وہ ٹریکشن الوپیشیا بھی کہتے ہیں آپ بینڈ لگاتے ہیں یا کچھ خواتین دوپٹہ کسکے بانتی ہیں تو بال ان کے پیچھے جاتے ہیں اچھا یہ جینز میں بھی آتا ہے جنیٹکلی بھی ہوتا ہے اچھا تھرڈ بڑی امپورٹن بات ہوتی ہے یہ غزہ میں آپ کی متوازن چیزیں نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں جی ہم سب کچھ کھا رہے ہیں اور ہم لوگ اچھا کھانا سمجھتے ہیں جی مہنگا ہوگا تو اچھا ہوگا بالکل بھی نہیں بہت سسا اور سمپل کھانا ہے اچھا تھرڈ چیز ایک بڑا آپسلیٹ ہو گئی ہے بہت متروک ہو گئی ہے لوگ کہتے ہیں جی تیل لگانا بڑا ٹائم نہیں ہے یا آؤٹ ڈیٹڈ ہے اچھا اچھا ڈاکٹرز کہتے ہیں جی تیل نہیں لگایا کریں اچھا کچھ لوگوں کو بھی کہتا ہوں آپ نے تیل لگایا کریں نہیں میرے ویسے یہ اتنی گرمی ہے تو بڑا پسینہ آتا ہے چکنائی ہوتی ہے وہ دیکھیں سیبم سیکریشن ہے وہ چیرے پہ بھی ہوتی ہے سیبیشنز گلینڈز ہوتے ہیں وہ آپ کا گرد و غبار ہے جو باہر نکال رہے ہیں تو یہ آپ کی غزہ ہوتی ہے چوتھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے لوگوں میں ہوتا ہے ایک ایج کے بعد ہوتا ہے جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں جو دودھ پی رہے ہوتے ہیں کل ہی میں نے ایک بچے کو دیکھا شاید میں خیال ہے چھ مہینے گا تھا اس کی ایلوپیشیا کے پیجس کیونکہ وہ بڑے پیٹ پہ نہیں تھا کچھ مجھوہات کی بینہ پر ٹھیک ہے اور دوسرا یہ تھا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ہائیجینک کنڈیشن کی تو یہ الگ بات تھی مگر ان کے تو ہائیجین پروپر تھی مگر جو ہائیجینک کنڈیشن نہیں ہوتی اس کی وجہ سے بھی یہ پیچز آتے ہیں فنگل انفیکشن ہوتا ہے پسینہ اچیملیٹ ہو جائے تو آپ کے بال بڑے آرام سے آ سکتے ہیں دودھ سب آج ہم کیا بنا رہے ہیں اصور ایک بڑی زبدہ سا ایک ریمیڈی بتا رہے ہیں اچھا میں کچھ چیزیں تو کمپلیٹ ہیں مگر اس کو کچھ اور ملا لیں گے تو اچھا افکا امپیکٹ آئے گا اچھا دیکھیں یہ سب سے پہلے آپ یہ کچھ چیزیں آپ کے گھر میں ہوں گی پھر اس کے ساتھ ہم بتاتے ہیں دیکھیں یہ سب سے پہلے ہے جی روز ووٹر ایک سے دو چمچے ارکے گلاب ارکے گلاب ٹھیک ہے پھر تھوڑا سا کیوڑا ٹھیک ہے اور پھر ہے تھوڑا سا سرکا ٹھیک ہے ایپل سیڈر ہو یا کوئی سا بھی سرکا ہو سرکا ہونا چاہیے ٹھیک ہے بلکل تھوڑا سا ایرٹنٹ ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ڈاکسر بھی بھوئی کم سے کم ڈالیں سرکا ایک چمچہ اچھا واقعی دو دو اور یہ ایک ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ نے ایڈ کیا ہے یہ نین کے پتے جو اور ڈیزیز میں بھی یوز ہوتے ہیں تو انٹی سپٹک بھی ہیں انٹی بیکٹیریل بھی ہیں اور آپ کے ایرٹنٹ بھی ہیں ٹھیک ہے آپ نے نین کے پتے ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب پھر میں آپ کو بتا ہوں آپ کیا کریں گے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے سرما لوگ مجھے پریشاندے ہیں سرما کیا ہے سرما بھی ایرٹنٹ ہے ٹھیک ہے آپ بالوں میں ایڈ کریں گے پوری شیچی ایڈ کر دیں یہ چھوٹی والی شیچی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پورا آپ نے سرما لیا اور اس کے اندر ایڈ کر دیا یہ بڑا زبردست ایرٹنٹ ہے یہ دیکھیں پورا ہی تقریبا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا ہوں گا اور یہ دیکھیں اچھا خاصا اندر سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایڈ کریں ٹھیک ہے میں نے ایک تیل خود بنایا ہے آپ کے لئے ہم گفت بھی کریں گے آپ کے کوئی ناظرین ہیں آپ کو گفت بھی کریں گے اچھا دیکھیں اس میں تین تیل ہیں ٹھیک ہے تین تیل ہیں آملے کا میٹھے بادام کا اور زیتون کا ٹھیک ہے یہ تین تو بیسک تیل ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا پورا بلاسٹ ہوگا یہ دیکھیں کلونجی ہے تیل ہے کلونجی ہے رتنجو ہے اجوائن ملیٹی اکھروٹ کا چھلکا اور اس کے ساتھ تلسی کے بیچ ٹھیک ہے اور یہ آپ نے کیا اور یہ دیکھیں یہ بلاسٹ ہی ہے اچھا یہ بڑا زبردست تیل ہے ویسے بھی یوز ہوگا تو بہت اچھا فیکٹ دے گا ٹھیک ہے مگر ہم کیا کریں گے اس کے اندر ایڈ کر کے سلوشن میں آپ دیکھیں کتنا جلدی ریزلٹ آئے گا تین چیزیں آپ نے وہ ایڈ کی کےوڑا روز ووٹر سرکا سرکا نیم پتے سرما اور ابھی آئل رہے ہیں یہ پورا تیل اس کے اندر اٹھ کریں گے ٹھیک ہے اچھا ویسے آپ چاہیں تو ہیٹ اپ بھی کر سکتے ہیں ہیٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بلینڈر میں خود بلینڈ کریں گے تو ہو ہی جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پورا تیل اس کی چیزیں بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے ٹی ٹری آئل ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ تقریباً آدھا ٹیوب ٹھیک ہے ایک چمچہ سرکہ تھوڑے سے نیم کے پتے پوری سرمے کی جو شیشی ہے وہ آپ نے ڈالی ہے پھر اس کے اندر آپ نے یہ ہیر آئل ڈالا ہے جو کہ خاص خورم مشیر کا بنائی ہوا ہیر آئل ہے جو بہت سارے اکھروڑ کا چلکہ کلانجی تل رتنجو اجوائن اور ملیٹھی یہ ہے یہ سب جمع کرنے کے بعد پھر آپ نے اس پر ڈال دیا پریڈی گلو بلکل بلکل یاد داشت صحیح ہے نا لوگ صاحب دیکھیں یہ میری آداز کافی اچھی ہے اس کو ہم بلینڈ کر کے ابھی ایک آئل بنا رہے ہیں فور بول پیچز موسیقی موسیقی